اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی اس دعوہ خانے کے اندر آئے اور ہم نے بیماروں کو فلفروٹ ٹکسیم کیے یہ ہماری ایکٹیوٹی ہے جو عوامی بیت المال اور آئی جیسی اسلامی گائیڈن سینٹر کے جانب سے کی جاتی ہے جو ہر مہینے میں دو مرتبہ یہاں پر آ کر جو بیمار ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو ان لوگوں کو فلفروٹ ٹکسیم کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی دیکھرک کی جائے اور ان کے لیے ایک دعا پڑی جاتی ہے اس دعا کے ذریعے ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفایابی نصیف کرے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کر دے اسی لیے ہمارے محمدی مدرسے کے بچے یہاں پر لے کر آئے ہیں تاکہ بچوں کو آئندہ مستقبل میں اس بات کی تعلیم دی جائے اور یہ سکھایا جائے کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ بیمار ہیں اور ہندوستان کے اندر جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی دیکھرک کی جائے ان کی بیمار پرسی کی جائے ان کی بیماری کے لیے دعا کی جائے اور اس ہندوستان کو امن والا ملک اور چین و سکون والا ملک بنایا جائے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب محمدی مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں وہاں پر قرآن و حادیث کی باتیں بتائی جاتی ہے اور انہی باتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں بیمار انسان کی مدد کرنی چاہیے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اور ہر مئین اوام بیت المال کے لوگ یہاں پر آتے ہیں آج ہم انہی کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور فلفرورد تقسیم کیے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم محمدی مدرسے سے نہاں تشریف دے کر آئے ہمیں مران و حدیث کی قرآن و حدیث کی معنوات دی جاتی ہے ہمیں یہ معنوات دی گئی ہے کہ مریضوں کی آیادت کریں اور ان کی دیکھرے کریں اور ان کی بیمار پرسی کی جائیں گولیپورا مسجد اہل حدیث اور اسلامی گائیڈنس سینٹر ان کے طرح سے آج جو جی ایکٹیوٹی کی گئی ہے ہاسپٹل میں بچوں کے ذریعے پھل باتنے کی یہ ایکٹیوٹی اس ٹائپ کی پھل تو باتنے جاتے ہیں لیکن بچوں میں یہ جذبہ کہ ابھی سے اپنے مدد کرنی چاہیے یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اس سے یہ جذبہ بچوں میں جاگروس ہوتا ہے اور اس طرح کا پروگرام ہونا زیادہ بہتر ہے الحمدللہ اسلامی گائیڈنس سینٹر کی طرف سے جو ایکٹیوٹیز ہمیشہ ہوتا ہے آج تھوڑا سا اور انہوں نے اپنے ایکٹیوٹیز میں کچھ الگ سے پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں بلڈانا کی اسٹریم بلڈانا سیویل ہاسپٹل کی اسٹریم میں پہلی مرتبہ بچوں کی طرف سے چھوڑے چھوڑے ماسوم بچوں کی طرف سے باتے گئے ابھی سے ان میں یہ جذبہ عمارداری کا اور کسی کی مدد کرنے کا پیدا کرایا جا رہا ہے اسلامی گائیڈنس سینٹر کی طرف سے الحمدللہ بہت مبارک بات ان کی ٹیم کو اور سبی کو گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا میں سب سے پہلے ہمارے دوکس صاحب کی جو ٹیم میں ان کو شکریہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہم کو اجازت دی کہ ہم یہاں پر آئے اور بیماروں کو پھل تقسیم کریں یہ ایکٹیویٹی اس لئے رکھی گئی ہے کہ یہی بچے بڑے ہو کر کوئی آئی ایس آفیسر بننے والا ہے کوئی کمیشنر بننے والا ہے اور کوئی ہمارے طرح رسپیکٹڈ آر ایمو بننے والے ہیں تو ہم لوگ یہ چاہتے کہ یہ بچوں کے ذہن میں ابھی سے یہ بات دالی جائے کہ یہ انسانیت سے محبت کرے آخر یہ سوچ ہمارے اندر کیسے آئی جب ہم لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں سپیشلی جب میں قرآن پڑھتا ہوں سورے مائدہ پڑھتا ہوں سورے مائدہ کے آیت نمبر 32 پڑھتا ہوں تو اس کے اندر یہ پانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر کسی ایک انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچائے وہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ کسی ایک مسلمان نے کسی ایک مسلمان کی جان بچائے یا کسی ایک ہندو نے کسی ایک ہندو کی جان بچائے بلکہ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانیت کی جان بچانے کا جو ہے تو عجل دیتا ہے اسی آیت سے انسپائر ہو کر ہم تمام لوگ یہاں پر حضر ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ دنیا اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیتہ فرمائیں موسیقی